دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کزشتہ روز ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیلا پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا پاکستان میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے دہشت گردی کے واقعات میں اضافے پر افسوس ہے ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے ایک ہو کر دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا پرنا دہشت گرد ہمارے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا آرمی پبلک اسکول اے پی ایس کے شہدہ کو بتایا جائے کہ ان کے خون پر سودا کس نے اور کیسے کیا اغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے وقت وہاں بہت سے قیدی پاکستان میں دہشت گردی میں ملاوث تھے ان کا کہنا تھا ہم نے دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کو دعوت دی ماضی میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر دہشت گرد تنظیموں سے مذاکرات کیے گئے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے نے پاکستان کو دس سال پیچھے دکیلا چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا گیارہ سال بعد زلفکار علی بھٹو کے ریفرنس کی سماعت کرنے پر چیف جسٹس پاکستان کا شکر گزار ہوں ہم چاہتے ہیں زلفکار علی بھٹو کو انصاف دلائیں چاہتے ہیں کہ بھٹو کے قتل میں ملوث ججوں وکلا اور سیاست دانوں کو بے نقاب کیا جائے ان کا کہنا تھا قتل کا انصاف مانگنا ہر کسی کا آئینی حق ہے زلفکار علی بھٹو کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہالناک مثال بنائیں گے زلفکار علی بھٹو نے پوری مسلم دنیا کی قیادت کی اور انہوں نے بھٹو نے مسلم حکمرانوں کو تیل بطور ہتیار استعمال کرنے کا کہا اس وقت یہ امریکہ مخالف مسلم حکمرانوں کو ختم کیا گیا ججوں کو ڈکڈیشن دینے کا دروازہ بن کر دیا جائے تو انصاف کو سب کو مل سکتا ہے سیاسی اختلافات رکھا جا سکتا ہے مگر جب ملک مشکل میں ہے تو ہم اپنا سیاسی اختلافات کو بھول کے ایک پاکستان بن کے ان مسائل کا مقابلہ کریں اور مجھے جس طریقے سے اس دیشتگردی میں اصافہ ہو رہا ہے اس لیے افسوس ہے کہ ہم سب نے ہم سب نے ملکے اتنے قربانیاں دیئے تھے تاکہ اس کا دیشتگردی کا خاتمہ ہو خاص طور پہ جو پختون خواہ کے عوام ہیں جو پختون خواہ کے پولیس ہیں جو پختون خواہ میں ہمارا فوجی سپھائی ہے جو پختون خواہ کے لوئرز ہیں جو پختون خواہ کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو دیشتگردی کے مقابلے میں صفحہ اول کا کردار ادا کر رہے تھے اور ان کا قربانیاں سب سے زیادہ ہیں اور یہ ہمارے تمام شہیدوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ ساری قربانیاں بھول کے ہمارا ایک جو پوزیشن میں نے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے اپنے ہاں اٹلیسٹ دیشتگردوں کا بیک رون توڑا ہم نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں ان کو عوام سے پوچھے بغیر پالمان کو اعتماد ملیے بغیر نہ صرف دیشتگرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دیشتگردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا گیا موسیقی